اسلام علیکم ویورز کیا چلے آپ سب کا یو آپ کے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کا بتانے والی ہوں کہ آپ پروپر طریقے سے کیسے اپنا میک اپ ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کون سی چیزیں چاہیے ہیں کہ آپ اچھی طرح اپنا جو میک اپ ہے وہ سکن سے ریموو کر سکیں اور تاکہ ایکنی وغیرہ سے آپ بچے رہیں تو یہ میرے پاس ہے ٹونر بھی اس کا اولائن کا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے آپ اس کو ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میک اپ ریمووور بھی ہے یہ بہت اچھا میک اپ ریموور ہے انہوں نے اوپر یہ دیکھیں 3 in 1 لکھا بھی ہوا ہے تو یہ آپ کو ایک پینک کلر میں ملتا ہے اور یہ گرین میں ہوتا ہے تو جو پینک ہے اس پر تو انہوں نے سپیشلی لکھا ہوتا ہے لیکن جن کی اویلی اکنی سکین ہے ان کے لئے یہ والا جو کلر ہے یہ آپ سلیکٹ کریں مطلب اوپر اس کے انہوں نے ڈیفرنٹ لکھے ہوئے ہیں اور کلینزنگ ملک ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی اور کورٹن پیڈز یہ مجھے تو میری سسٹر نے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان میں سے بھی ایزیلی اویلی بھل ہیں کاسمیٹک وغیرہ کی شاپ سے ملتے ہیں تو اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کورٹن بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپل کورٹن مطلب کیوں بھی ایسے روئی وغیرہ اس کے رولز بھی ملتے ہیں یا ویسے بھی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے وہ ایسے بولز سے بنے ہوتے ہیں آپ اس کو ایسے خود ہاتھ سے بھی بنا سکتی ہیں بس یہ کریں کہ اس کو ایسے تھوڑا سا ہاتھ پہ کر لیں تاکہ اس کے وہ جو دھاگے سی ہوتے ہیں کورٹن کے تو یہ میرے پاس میک اپ ریموور ہے یہ جرمنی کا ہے تو یہ اس میں موس فارم میں ہے تو یہ بھی بہت اچھا میک اپ ریموور ہے تو اس کو ایسے ہم ہلکا سا لگا کے سکین پر اور اوپر ہم یہ میں آپ کو سیمپل کورٹن سے ہی اتار کے دکھاتی ہوں کیونکہ موسٹلی گرلز کے پاس یہ ہی ایزی لی اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو پہلے اچھی طرح ایسے ریموور کر لیں میک اپ کو کوئی بھی میک اپ ریموور آپ اچھا سا لے لیں جس پر لکھا ہو تو اس کو آپ نے پہلے ایسے کورٹن کی مدد سے اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور یہ والا جو ہے جو ٹونر کی طرح کا ہے تو اس کو آپ نے کورٹن پیٹ پر پہلے ایسے لگا لینا ہے کیونکہ یہ اگر ہم ڈریکٹ سکین پر اپلائی کریں گے کیونکہ یہ صرف بالکل وارٹر فارم میں ہے تو یہ وہ ادھر ادھر گر جائے گا اس کو ہم کورٹن پر اپلائی کریں گے پہلے اس کو بھی آپ سیمپل کورٹن سے بھی اتار سکتے ہیں تو ایسے پروپر لی ہم اس کو اچھی طرح ریموو کر لیں گے اچھا گرلز میک اپ تو اچھی طرح کرنا سیکھ لیتی ہیں لیکن اپنی فیسے جو ہے وہ میک اپ نہیں اچھی طرح ریموو کرتی جس کی وجہ سے ان کو ایکنی بغیرہ کا ایشیو ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ جب بھی رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اپنی سکین کو اچھی طرح نیٹ ان کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ میں نے اس پر میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ صرف آپ نے میک اپ ریموور پر ہی بات نہیں ختم کر دینی میک اپ ریموور سے پہلے اچھی طرح سکین سے اس کو اتاریں میک اپ کو اور پھر آپ کوئی بھی کلینزنگ ملک لے لیں جو آپ کے پاس ہے اس کو تھوڑا سا لگا کے اچھی طرح کلینزنگ کریں تاکہ آپ کے پورز میں سے اچھی طرح جو ہے وہ یہ دیکھیں اب آپ حالانکہ میں نے ریموور سے اچھی طرح اس کو کلین کیا ہے لیکن پھر بھی اسی طرح یہ بھی ہاتھ کے تو ہمارے جو پورز ہیں وہ اتنے اپن نہیں ہوتے لیکن فیس کے کافی زیادہ اپن ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کو پروپر کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیپ کلینزنگ کی تو آپ نے ڈیلی اس کو ضرور ایسے ڈیلی سے مراد کہ اگر آپ میک اپ کرتے ہیں تو اس طرح اس کو اچھی طرح آپ نے صاف کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ میک اپ ریموور کے بعد آپ نے کلینزنگ ضرور کرنی ہے تب بھی آپ کے پورز میں سے اچھی طرح اندر سے جو ہے وہ میک اپ ریموور ہوگا یہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ اس کو سادھے پانی سے ہاتھ کو دھو ہے اور ڈرائی کی ہے اور اب بالکل بھی جو وہ بیس ہے وہ میرے ہاتھ پہ نہیں ہے اسی طرح آپ کے فیس پہ ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھا گی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور میں بہت جلد اپنے چینل پر مہندی کی کلاس بھی سٹارٹ کرنے والی ہوں تو ملتے ہیں نکچ ویڈیو میں اکی اللہ حافظ